موسیقی 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 جاری ہر دم رہنے پاک کر رہے اللہ پاک موسیقی جاری ہر دم رہنے پاک کر رہے موسیقی جاری ہر دم رہے موسیقی 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 کے لیے گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کہ مزار پر ہندو اور مسلمان دو نے آدھا آدھا مزار دیوار کھینچ کر وہ بیٹے ہندو کہتے ہیں ان سے بہت فیض ہے ہمیں فیض ہے تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم مزار شریف پر گئے تو وہ لوگ ان کے استقبال کیلئے پہلے کھڑے تھے تو وہ بڑے حیران ہو کہ ہم تو اچانک آئے ادھر تو آپ یہ استقبال کس نے بتایا تو وہ جو مسلمانوں کے گدی نشین تھے ایک طرح بیٹھے ان کے مزاری اقدس پر انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ جو ہندووں یہ جو ادھر گدی پر بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ حضرت صاحب کے خاندان سے ان کا جو پوتا ہے وہ پاکستان سے انڈیا آ رہا ہے مزار شریف کے اور یہ مجھے مجھے آجا محسوم صاحب بتایا قبر اندر سے تو انہوں نے آ کر ان کو بتایا کہ میں نے یہاں مراقبہ کیا تو حضرت خاندان محسوم صاحب علیہ رحمت خرماتے ہیں کہ میرا پوتا آ رہا ہے ان کے ساتھ کچھ مہمان ہیں ان کے لئے کھانے میں جارے کے انتظام کرو تو انہوں نے کھانے میں جارے کے انتظام کر لیا تو یہ دیکھیں یہاں یہ بات بہت عجیب سمجھی جاتی ہے یہاں تو ایک ایک مسلک کے کئی کئی فرقوں میں بیٹے ہوئے ہیں اور وہاں دیکھیں یہ اولیاء اللہ کی شان جو ہے اللہ کے فقیروں کی شان ہمارے سمجھوں سے بالا کر ہوتی ہے کہ جو بھی ان سے محبت کرتا ہے خواہ وہ کسی نسل سے ہو کسی خاندان سے ہو کسی مذہب سے ہو کسی مسلک سے ہو یہ اس کو بھی نواز دیتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہماری انہیں خشامد کی یہ یہاں آ کر بتاتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ان کے بیٹھے ہیں انہوں نے یہ بات بتائی کہ مجھے اس نے بتایا جو ہندو بیٹھا ہے اگر اس نے مجھے یہ آ کر بات بتائی کتنی حیران کن بات اور میرے دادا جان حضرت بیر فضل دین قادری صاحب حال درویش گزرے انہوں نے گھر میں بتایا تھا کہ یہ واقعہ ان کے دور کا ہے کہ ایک درویش تھے ان کے ساتھ محاپین انڈیا میں کٹھے رہتے تھے تو ہندو بھی ایک جو دعا اس بزروں کے پاس جانے لگیا اور قیدت محبت کرنے لگا نہ انہوں نے کبھی ان سے کوئی مذہب کی بات کی نہ انہوں نے کی بس وہ قیدت محبت کر تیرے مسلمانوں پہ ساتھ آکے بیٹھ جا کرتا ہے کیونکہ وہ ان کا محلے دار تھا محلے دار ہونے کی وجہ سے اس نے دیکھا کہ اس اللہ کے بندے کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں جہاں اس سے لوگ فیض لینے آتے ہیں اس وجہ سے اس نے بھی اقیدت محبت شروع کر دی اب وہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ اکٹھی بھی بیٹھ جائے گا وہ اللہ کا بیٹھ اور وہ ہندو شخص اکیلے بیٹھے رہتے کافی کافی دیر جب وہ ہندو فوت ہوا تو کسی نے اس کو مسلمان ہوتے نہیں دیکھا کوئی گواہ نہیں تھا اس کا اب اس کی انہوں نے اپنی جو روٹین ہے اس کے لحاظ سے اس کی مہیت کو جلایا آگ لگائی لکنیاں جلائی سکتا ہے اس کی لاش کو آگ نے چھوہا نہیں اس کی لاش سڑی نہیں اس کی مہیت تو وہ اللہ کا دربیش کہتا ہے یہ ہمارا ہے اس کو عذاب نہیں ہو سکتا چاہے دنیا والے دینے یا آخرت والے اس کو عذاب نہیں ہو سکتا یہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہندو بہت ایران ہوئے انہوں نے کہا نہیں ہم تو اپنے رسم ورواز کے ساتھ اس کو جلائیں گے یہ پتہ نہیں کیا بات ہے لکنیاں دوسری مگوالی لوگ کٹھے ہو گئے کلاش کیسے نہیں جلتی دوسری لکنیاں مگوائی مزید لوگ کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا بھائی تُسی اپنا کام پورا کر لگو انہوں اگنی نہیں چھونا ایرلاد فقیر نے محبت کرتا سی انہوں عذاب نہیں ہوا اب دوسری لکنیاں مگوائی وہ آگ جلائی آگ جل کے ختم ہو گئے وہ اندو کی لات جو تھی اس کو کچھ نہیں بات اب انہوں نے کہا کہ اس کو پانی میں پھینک دیا پانی میں پھینک دیا اب ایک کر کے پانی میں پھینکا جا کر وہ پانی نے باہر نکال کے اس کو رکھنی اب انہوں نے کہا بھائی ہم نے جو کرنا کا کر لیا اب اس کو آپ لے جائیں جو عمر جی کرے تو پھر انہوں نے اس درویش نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا اور قبر میں نفنایا تو یہ چیزیں جو ہمارے دیکھنے میں آتی ہیں اولیاء اللہ کے در سے اللہ کے فقیروں کے در سے یہ بڑی حران کن ہیں جب اللہ پاک نے اسی لیے ہمیں ان کے پاس جانے کا حکم دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیت فرمائی کہ ان سے محبت کیا کرو محبت کرو حکم دیا میں کہ ان کے پاس خزانے ہوتے ہیں یہ خزانے تقسیم کا چیزیں ہیں اللہ رسول سے ملا دیتے ہیں انعامات لے کر دے دیتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے اس کو عذاب نہیں ہوا کرتا ہے تو ایسی باتیں کئی مرتبہ دیکھنے پر everybody وہ 是وا وہ وہ بہت گھر زی جائے ڈی ایش ساتھ